موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز مولیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر تلنگانہ سٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ کی جانت سے محکمہ پولیس میں سب انسپیکٹرز ایسسٹن سب انسپیکٹرز اور کانسٹیبلز کی جیدادوں پر تخریرات کے لیے منقض ہوئے والے فائنل انتحان کی تاریخ میں تبدیلی کی گئی ہے بتایا گیا کہ تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن کی درکاس پر پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے مین انتحان کی تواریخ میں تبدیلی کی ہے کیونکہ اس دن پبلک سرویس کمیشن کے بھی انتحانات منقض ہوئے ہیں نئی تواریخ کے مطابق تیس اپریل کو منقض شدنی کانسٹیبلز کا تحریری انتحان اب تیس اپریل کو صبح دس بجے سے دوپہر ایک بجے تک منقض ہوگا سب انسپیکٹر آئیٹی کا انتحان بارہ مارچ کے وجہے گیارہ مارچ کو صبح دس بجے سے دوپہر ایک بجے تک ہوگا اے سائی فنگر پرنگز کا انتحان بھی بارہ مارچ کے بجائے گیارہ مارچ کو دوپہر ڈھائی بجے سے شام سالے پانچ بجے تک مخترق کیا گیا پولیس کانسٹیبلز آئیٹی کا انتحان تیس اپریل کے بجائے تیس اپریل کو دوپہر ڈھائی بجے سے شام پانچ بجے تک منقض ہوگا واضح رہے کہ ریاست بھر میں کانسٹیبلز اور سب انسپیکٹرز کی ڈیادہ دوں پر تخریرات کے لیے گزشتہ سال سات اگسٹ کو پریلیمنری امتحان منقض ہوا تھا جس میں چھ لاکھ نو ہزار تین سو پچپن امیدواروں نے شرکت کی تھی پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے خبل ازی ہی پریلیمنری امتحان کے نتائج جاری کر دی ہے سب انسپیکٹرز سیویل کے پریلیمنز میں فورٹی سکس پوائنٹ ایٹ زیرو چیاریس اشاریہ آٹھ سفر فیسر سیویل کانسٹیبلز کے لیے اکترس اشاریہ چارز سفر پریلیمن امتحان میں ٹرانسپورٹ کانسٹیبل کے امتحان میں فورٹی فور پوائنٹ ایٹ فور اور ایک سائز کانسٹیبل کے امتحان میں فورٹی تری پوائنٹ سکس پائی پرسنٹ امیدواروں نے کامیابی حاصل کی تھی مذکورہ کامیاب امیدواروں کا حالیہ دینوں فیزیکل ٹیسٹ بھی لیا گیا فیزیکل ٹیسٹ میں اہل امیدواروں کے لیے مین انتحان منعقد کیا جا رہے ہیں فائنل انتحان میں کامیابی حاصل کرنے والے امیدواروں کا انتخاب کرتے ہوئے انہیں ملازمت فراہم کی جائے گی شہر ایدرباد کے ملک پیٹ ایریا ہاسپٹل میں علاج کے لیے آنے والے دو زچہ خواتین کی موت ہو گئی اس واقعے کے بعد متوفی کرشتداروں اور ارکان خاندان نے ہاسپٹل کے سامنے کافی دیر تک احتجاجی دھرنا دیا جس کے باعث شدید کشیدگی پیدا ہو گئی متوفی کرشتداروں نے ڈاکٹروں کی لاپرواہی کے باعث ان کی موت ہونے کا الزام آیت کیا تفسیرات کے مطابق ناغر کرنو زلے کے چیدرپلی گاؤں سے تعلق رکھنے والے محش اپنی تئیس سالہ بیوی سری وینیلا کے ساتھ ملکر حیدرباد میں مقیم ہے محش پیشے سے کار ڈرائیور ہے حال ہی میں اس نے اپنی بیوی کی زچکی ملکپیٹ ایریا ہاسپٹل میں کروائی تھی آپریشن سے زچکی کے بعد اسے ایک لڑکی پیدا ہوئی بعد ازنا اس کی طبیت خراب ہو گئی جہاں ایریا ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے سری وینیلا کو گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا اور آج دورانیل آج گاندھی ہاسپٹل میں اس کی موت ہو گئی اس کے رشداروں نے ایریا ہاسپٹل پر کافی دیر تک دھرنا دیا اور چادرگاٹ پولیس میں اس کی شکایت درج کرائی اسی طرح اندرپدیش کے تیروپتی سے تعلق رکھنے والے ساپٹوئر انڈینئر جگدیش نے اپنی بیوی شیوانی کو نو جنوری کو ملکپیٹ ایریا ہاسپٹل سے رجوع کیا تھا جس نے ایک مرد بچے کو جنم دیا اس کی بھی حالت اچانک بگڑ جانے سے ڈاکٹروں نے اسے گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا اور شیوانی کی بھی دورانے علاج موت ہو گئی اس واقعے کے بعد دونوں زرچہ قواتین کے رشداروں نے ہاسپٹل میں کافی ہنگامہ کیا اس واقعے پر تفسرہ کرتے ہوئے ڈسٹرک کارڈنیٹر ہیلس سویسز سنیدہ نے بتایا کہ ان دونوں واقعات میں ڈاکٹروں کی کوئی لاپرواہی نہیں ہے فوت ہونے والی ایک زرچہ سری وینیلا دوسری زرچکی کے لیے نو جنوری کو ملکپیٹ ایریا ہاسپٹل سے روجوع ہوئی تھی اور گیارہ جنوری کو اس کی زرچکی کے اتضامات کیے گئے اس سے قبل اس کے تمام ٹیسٹ کیے گئے جس میں کوئی خرابی نہیں پائی گئی اور گیارہ جنوری کی صبح بارہ بجے اس کی زرچکی انجام دی گئی مفکی جگہ سبح اس کی زرچکی انجام دی گئی بارہ جنوری کی شام چارہ بجے اس نے سانس لینے میں تکلیف کی شکایت کی ٹیسٹ کرنے پر اس کی دل کی دھڑکن تیز چلائی تھی جس کے پیش نظر اسے فوری خلف سے مطالق ڈاکٹروں سے رجوع کرنے گاندھی ہاسپٹل منتقل ہونے کا مشورہ دیا گیا اور گاندھی ہاسپٹل میں دورانے علاج اس کی موت ہو گئی جبکہ دوسری خاتون شیوانی ڈائریا اور ہائپو تھائرائٹ کے مسائل سے دلچارہ تھی ڈاکٹروں نے اس کی زرچکی کو خطرے کا کیس کرا دیا تھا تاہم درد اضاف بڑھنے کی وجہ سے گیارہ جنوری کی دو پہر زرچکی کی گئی اور بارہ جنوری کی رات اس کی طویت بگر گئی اسے پسینے اور چکر آنے لگے ایریا ہاسپٹل کے سیل سرجن کے مشورے پر اسے بھی گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں آج صبح دو پجے دورانے علاج اس کی موت ہو گئی انہوں نے واضح کیا کہ دونوں زرچہ خواتین کی موت میں ڈاکٹروں کی لاپرواہی نہیں ہے اور علاج میں کوئی کوتاہی نہیں بڑھتی گئی انہوں نے کہا کہ اس واقعی کی تحقیقات کے لیے ایک ٹیم کا تضرور کر دیا گیا ہے موسیقی 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 ہی دروار ڈی سی سی صدر سمیر ولیولا کے خیادت میں کانگریس کے خائدین نے ایمین ایریا ہاسپیٹل پر شدید احتجاج کیا اس کے علاوہ کمیشنر ایٹ آف ہیلت این فیملی ویل فیر کے اہدے داروں سے سلسلے میں بازابتہ شکایت بھی درش کرائی گئی سمیر ولیولا نے الزام لگا کہ ہاسپیٹل کی لاپروہی کے وجہ سے ان دو خواتین کی موت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ترنگالہ میں میڈیکل نگلیجنس کے بہت سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں اور انہی میں سے یہ دو معاملات بھی ہیں انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت اس میڈیکل نگلیجنس کی جانچ کروانے یا پھر خاتیوں کے خلاف کاروائی کرنے کے بجائے اس پورے معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاسپیٹل نے جب ان خواتین کو بھرتی کیا تھا اس وقت انہیں کوئی اور شکایت ہونے کی بات نہیں کی گئی تھی لیکن آپ کہا جا رہا ہے کہ انہیں ڈائریا تھا یا پھر انہیں وہ ڈنگیوں سے متاثر تھے مختلف بہانے بناتے ہوئے ریاستی حکومت خاتی ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس پورے معاملے کی آلہ ستہی جانچ کی جائے ساتھ ہی انہوں نے ان دونوں متاثرہ خاندانوں کو ایک ایک کروڑ پر معویزہ دینے کا مطالبہ کیا موسیقی 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 ان کو مرنے والوں کو ایک کروڑوں پر دیا جائے اور ان کے گھر میں ایک گورنمنٹ جاپ اور کیا گو تیسو جو ڈاکٹرز اس کے رسپانسیبل ہیں ان کو امیڈیٹلی سسپینڈ کر کے اس کے اوپر ایک کمیٹی بٹھا کے جو ایسو اس کا انویسٹیگیشن ہونا اور ہم ہری چلاؤں جو ہیتھ مینرسٹر ہیں ان کا ریزگنیشن دیمائنڈ کے تیلنگانو پردیش کانگریس کمیٹی کے سداری ریون تریڈی نے دو خواتین کی موت کے لیے حکومت کو مورد الزام ٹھرایا جو ملک پیٹ کے سرکاری اسپتال میں ڈیلیوری کے لیے آئی تھی اور بعد میں مبینہ طور پر وہاں تبی علاستے پیدا ہونے والی پیشیدگیوں کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی تیلنگانو کانگریس کے صدر ریون تریڈی نے سرکاری اسپتالوں میں سہولیات پر حکومت کے دعویوں پر سوال اٹھاتے ہوئے ٹویٹ کیا اور کہا کہ وزیر سہت حریش راو کو ان کی موت کی وجہات کی وضاحت کرنی ہوگی انہوں نے کہا کہ اگر ریاستی دار حکومت کے قلب میں یہ صورتحال تھی تو دہی علاقوں کی صورتحال کا تصور کیا جا سکتا ہے ریون تریڈی نے بچوں کی پیدایش کے بعد پوتھرنے والی دو خواتین کے اہل خانہ کو ایک کروڑ روپے کا ماویزہ دینے کا بھی مطالبہ کیا انہوں نے گزشتہ سپٹمر میں ابراہیم پٹنم کے کمیونٹی ہیل سنٹر میں نزبندی کے بعد چار خواتین کی موت کے اسی طرح کے معاملات کو بھی یاد دلایا سنکرانتی تیوخار کی پورے شہر میں دھوم ہے خاص کر دھول پیٹ اور پرانے شہر میں پتنگوں اور مانجوں کو لے کر کافی لوگوں میں جوش دیکھا جا رہا ہے بہت سے لوگ مقامی اپنے علاقے کی دکانوں میں اور خاص کر دھول پیٹ میں بہت زیادہ لوگ پتنگیں اور مانجوں کی خریدار کے لیے جا رہے ہیں ہر بار کی طرح پولیس نے سبھی خریداروں کو تجویز دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ تنگوز یعنی چائنیس مانجے سے اشتراب کرے انہوں نے کہا کہ چائنیس مانجا رکھنے والوں کو اور بیچنے والوں کے خلاف ساتھ کاروائی کی جائیں گی کیونکہ اس چائنیس مانجے سے پرینوں کو بہت پسان پہنچتا ہے کا بہت کاروائی کی خریدار دلنگ کوٹ بھائی کی خریدار دلدان موسیقی 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 موسیقی